موسیقی وزیراعظم میاں محمد شباز شریف کی زیر استدارت ہونے والے کابینہ اچلاس نے بجٹ کے نقاط پر بریفنگ دی گئی موسیقی وزیراعظم شباز شریف نے گوادر میں گھریلو سارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا فیصہ کیا ہے موسیقی روسی کونسل جنرل نے کہا کہ سابق وزیراعظم کے روسی دورے کے دوران تیل کی تجارت پر بات چیت ہوئی تھی ہمیں پاکستان کی جانب سے کوئی سرکاری خط محصول نہیں ہوا اگر پاکستانی حکومت ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے موسیقی پنجاب اسمبلی کا بجٹ تیرہ جن کو پیش کرنے کا فیصہ کیا گیا سبائی وزیر اتا تار کہتے ہیں کہ سبائی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں رگے گا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو ہٹانے کا فیصلہ بجٹ منظوری کے بات کریں گے نئے بجٹ میں جہاں دیگر چیزوں پر آئی ٹیکس میں اضافے کی تجبیز دی گئی وہیں کریڈٹ ہی نہیں ڈیبیٹ کارڈ سے استعمال پر بھی ٹیکس پڑھانے کی تجبیز دی گئی جبکہ بزنس کلاس ٹیکٹ پر ٹیکس میں چالیس ہزار روپے اضافے کی تجبیز دی گئی ہے ملک میں روپے کی بے قدری جاری ہے انٹر بینکمنٹ ڈالر کی قیمت میں ایک روپے تھے حد سر پیسے کا بڑا اضافہ ہو گیا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹیزی اب چلتے ہیں اہم قبروں کی تفصیلات کی طرف وزیر آزم شباز شریف کی زیرے صدارت وفاقی قابینہ کا خصوصی اچلاس آج بروز چومہ دس چون کو اسلام آباد میں ہوا وزیر قوارجہ بلاول پوٹر زرطاری اچلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرک ہوئے اچلاس کے آغاز میں عراقی نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے لیے دعا مقفرت کی اچلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری دی گئی اچلاس میں فینانس فیل دوہزار بائیس سے تیس بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا آج ہونے والے اچلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچنز میں اضافے کی بھی منظوری دی جائے گی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے جانب سے وفاقی قابینہ کو بجٹ کے نقاط پر بریفنگ دی گئی قابینہ کی منظوری کے بعد بجٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کی زیرہ صدارت اچلاس میں بلوچستان کے علاقوں گوازر اور پنچھکور میں بجٹ کی فراہمی سے متعلق سرطحال کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزیر آزم شہباز شریف نے گھریلو صافین کو سولر پینل کی فراہمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سولر پینل بھی پاکی حکومت کا گوازر والوں کے لیے تحقہ ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ گوازر میں گھریلو صافین کو سولر پینل فراہم کرنے کا لاحیہ عمل دس روز میں دیا جائے اور بجٹ کی فراہمی کے لیے فوری آف کریڈ نظام پر بھی جامعہ لاحیہ عمل میں دیا جائے روسی کانسٹیٹ میں پریس کانفیس کرتے ہوئے انڈری فیڈروف نے کہا کہ روس پر لگنے والی پابندیاں پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی متاثر کر سکتی ہیں یوکرین کے ساتھ انازے کا فوری حل نظر نہیں آ رہا یوکرین امن مذاقرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے نئی پاکستانی حکومت سمجھتا رہے ہم امید کرتے ہیں کہ تجارتی معاملات اور تیل کی حریداری کے معاملے کو بہتر انداز میں ڈیل کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ روس پاکستان سمیت دیگر دوست ممالکوں اور سستے تیل کی فراہمی میں دلچسپی رکھتا ہے اگر پاکستانی حکومت ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ پاکستان کے پاس روسی فارم تیل کورٹ ریس کرنے کے لیے ریفائن ریس نہیں ہے پنجاب حکومت نے بجٹ اچھلاس تیرہ جون کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے سبائی وزیر داخلہ اتا تار کا کہنا ہے کہ بجٹ وزیر خزانہ پیش کریں گے سبائی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا انہوں نے کہا کہ آٹے پر سبزیڈی جاری رہے گی آٹے کے علاوہ بھی دیگر اشیاء پر سبزیڈی دی جائے گی بڑے فارم ہاؤسز پر نیا ٹیکس تکانے پر غور کیا جا رہا ہے اتا تار کا کہنا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کو ہٹانے کا فیصلہ بجٹ منظوری کے بعد کریں گے چیر میں نیت کے لیے خالد سلطان اور اقلاق تار کے نام بھی زیرے گور ہیں واضح رہے کہ فاقی بجٹ دس جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا نئے بجٹ میں کیا مہنگا اور کیا سستہ ہوگا مکنی فشیہ پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز سامنے آگئی نئے موجودہ فنانسل میں آئی ایم ایس کے دباؤ پر ٹیکس ریوینو کا حدف سات ہزار ارب روپے سے بھی زائد مقرر کرنے کی تیاری کی گئی بزنیس کلاس ایر ٹیکٹ اور بینکوں کی آمدن پر سپر ٹیکس اضافتے کا بھی امکان ہے پیٹرولیم پر سیلس ٹیکس سمیت تین سو ارب روپے کے اضافتے ٹیکس اکنامات تھی زیرے گوھر ہیں نئے بجٹ میں ٹیکس ریوینو کے مجوزہ حدف سات ہزار دو سو پچپن ارب روپے ہوگا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے یا تیہتر پیسے اضافتے کے بعد دو سو دو روپے بچاس پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے یا اضافہ ہوا اور اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تین روپے پر فروپ ہو رہا ہے واضح ہے کہ مالی سال دوہزار بائس میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں پچیس سیست کمی ریکارڈ کی گئی ایک سال کے دوران ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں ریکارڈ کی کمی ہوئی انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر چالیس روپے تک مہنگا ہوا جون 2022 کو انٹر بینک میں سار ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو دو روپے تریافتی پیسے پر بن جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چار روپے پر پروک ہوا ہمارا ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی موسیقی